بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم حافظ محمد امین آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل دانی شفاقانہ آج ہم بات کریں گے یہ جن لوگوں کو یورکیسٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے بلڈ پریشر آئی رہتا ہے اور شگر کے مریضوں کا اکثر جو ہے میدے میں پرابلم رہتی ہے ان چیزوں کے حال کے لیے آج ہم چٹنی تیار کریں گے ایک آپ کو بتائیں گے جس کے اندر یہ پانچ چیزیں ڈلتی ہیں ایک تو پدینہ یہ ہری مرچ اناردانہ یہ ادرک اور لسن پدینہ جو ہے یہ ایک گچھ ہی لینی ہے اس کے بعد پچاس گرام اناردان لینے یہ تین یا چار مرچیں لینے اس کے بعد یہ جو ہے تھوڑا سا ادرک اور تین جو ہے نا وہ ڈلین لسن کی لینی ہے یہ آپ نے ڈال کے تو ان کو ابھی ہم کوٹیں گے تو پھر جو چٹنی تیار کریں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ اب ہم اس کے اندر اناردانہ جو ہے نا وہ ڈال رہے ہیں اناردانہ جو ہے اس کو دوری کے اندر ڈال کے اس کو جو ہے نا اس کو کوٹ لیں گے چیتر ابھی یہ ناردانہ کوٹا گیا ہے اس کے اندر اب ہم جو ہے نا پدینہ نا اس کے اندر ایڈ کریں گے پدینہ اس اسی طرح جو ہے نا اس کو کوٹ لیں گے اب ہم مدینہ ڈالیں گے اس کے اندر یہ پدینہ کا جو ایک گچھی ہے نا اس کو اچھی طرح سے دو لینا ہے دونے کے بعد یعنی کہ اس کو جو بھی ہے خوشک کر کے تو پھر ان پتو کو جو ہے نا ایڈ کر لینا ہے ہم اچھی طرح کھوٹ لیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر لسن ڈالیں گے پہلے ہری مرچ کو اچھی طرح کھوٹ لیں گے یہ بہت ہی فائدے مند چٹنی ہے اس کی بڑی افادیت ہے یہ جن لوگوں کا یورک ایسٹ زیادہ رہتا ہے یورک ایسٹ کو خارج کرتی ہے خون کو صاف رکھتی ہے میدے کی بیماریوں کے لیے بہت اچھی ہے یہ ابھی ہری مرچوں کو جو ہے نا اچھی طرح کھوٹ لیں گے ہری مرچیں جو ہے نا وہ کھوٹ لیں ہیں اس کے بعد ہم جو ہے نا اس کے اندر ادرک کو ایڈ کر لیں گے ادرک ڈال کے اس کو اچھی طرح کھوٹ لیں گے ادرک ابھی جو ہے نا اچھی طرح مکس ہوگا اس کے اندر ابھی ہم اس کے اندر لسن ڈالیں گے یہ تھوڑے تھوڑے ڈالنا ہے تین جو ہے جو ہے نا لسن کے اور تھوڑا سا جو ہے نا درک ڈالنا ہے اسی مقدار کے برابن بھی اس کے اندر لسن ڈال لیں گے لسن بھی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے کوٹ لیں گے اور یہ پانچ چیزیں مکمل ہوگئے اس کے اندر آپ نے ہلکا ساس بے ضرورت نمک ڈال لینا ہے جن کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ نمک کی جو ہے نا ایڈ نہ کریں جن کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے وہ ہلکا سا نمک ڈال لیں تاکہ چٹنی کا جو ہے نا زیکہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے کوئی اس کے اندر ملی کا پانی کوئی جو آم کچھے آتے ہیں وہ نہیں ڈال لیں یہ صرف آپ نے جو آلو بکھا رہا کوئی ایسی چیزیں نہیں ڈال لیں یہ ساتھی صرف پانچ چیزیں ہیں یہ آپ نے جو ہے نا ڈال کے ان کی چٹنی بنائے یہ روزان آپ کھانے کے ساتھ جب اب یہ تمام چیزیں اس کے اندر ایڈ ہو گئی ابھی ہم آپ کو اس کے اس کو نکال کر آپ کو دکھاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ چٹنی جو ہے نا ریڈی ہو گئی ہے یہ بہت ہی لذیذ چٹنی ہے بہترین اس کا جو ہے نا زیکہ ہے اور کھانے کے اندر آپ کو جو ہے نا کوئی کسی قسم کی دکت نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت یہ آپ بنائیں اور خوبی سے استعمال کریں ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ